ان کا بہت بہت شکریہ موزید صافی حضرات کل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے زیر ستارت ویڈیو لنگ پہ ان سی سی کا میٹنگ منقض ہوا جس میں چاروں صوبہ وزراء عالی اور اس میں جی بی کے وزیر عالی اور اے جے کے پی ایم انہوں نے بھی شرکت کی وزیر عالی بلوستان جام کمال صاحب اس میں اس اجلاس میں شریک رہے اور انہوں نے اپنے ریکمینڈیشنز دیئے ان سی سی کے اس فورم پہ پرائم منسٹر صاحب نے کل کے اس اجلاس میں ایمفیسائز کیا ایس او پیس پہ عمل درامت اور تعلیمی داروں کی جو بندش ہے جس کے حوالے سے پہلے فیڈل گورنمنٹ ان سی او سی میں بھی ریکمینڈیشن دے چکی ہے اور اسی طرح ریسٹرانٹس میں ایس او پیس اور خصوصاً ریسٹرانٹس میں جو ہیں انڈور جو ڈائننگ ہے اس پہ بین امپوز کر کے جو آؤٹڈور ڈائننگ ہے اس کی پرمیشن گرانٹ کرنا اور مارکیٹس میں ٹائم لیمٹس مقرر کرنا کے ایک مقررہ وقت پہ مارکیٹس کے کلنے اور بند کرنے کے یہ ریکمینڈیشنز کل جو ہے سامنے آئیں اور ان پرنسپلز بلوستان گورنمنٹ نے وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے ہم نے بہت سارے جو ریکمینڈیشن دے کل ان سی سی کے اجلاس کی اس پہ ہم نے کنکرنس دی ہے ایگری کیا ہے لیکن کچھ صورتحال کو دیکھتے ہوئے باز جو میجرز ہیں ہم اپنے جو ابجیکٹیو اور سبجیکٹیو جو صورتحال بلوستان کی جو ماروزی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں اور ابھی تک اتمی فیصلہ نہیں ہوا نوٹیفائی نہیں ہوئے تو اس سلسلے میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جس پہ کل پرائیم منسٹر صاحب اور ہماری جتنی جو قیادت ہے ملک کی قیادت سب کا کنسنسس اس بات پہ پایا جاتا ہے کہ جو سیکنڈ ویو آف کویڈ ہے یہ پہلے سے زیادہ اس کی شدت بھی زیادہ ہوگی اس کا خطرہ بھی زیادہ ہے اس کا خطشہ بھی زیادہ ہے اس میں خدا نہ خواستہ فیٹیلٹی ریڈ جو ہیں کمپیرٹیولی فرسٹ ویو بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں اور جو بچے ہیں وہ ایس کمپیرٹیولی فرسٹ ویو اس میں زیادہ ولنیرے بھر ہیں زیادہ اس ویو سے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور ایڈرٹس بھی متاثر ہوں گے اور چونکہ کوویڈ جو ہے اپنی ساخت جو ہے میوٹیٹ کر رہی ہے اس لیے بعض پی سی آر مشینز میں جو ایکسپرٹ اوپنین سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق تشخیص میں بھی مشکلات درپیش ہوں گے تو اس تمام صورتیال کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ جو اجتماحات ہیں جو چوٹے اجتماحات ہیں اس کو بھی محدود سے محدود تر کرنے کی ایک ریکمینڈیشن ہے بلوستان گورنمنٹ پہلی جس پہ ہم عمل درامت کر رہے ہیں اور جو چوٹے اجتماحات ہیں بحالت مجبوری کانگریگیشنز جو ہوں گے اس میں ایس اوپیز پہ عمل درامت اگر ادر وائز ہم جو ہے لوگوں کو ایس اوپیز وائلیشن پہ اب اریسٹ کرنا ہم نے شروع کرنا ہے کل بھی ایس اوپیز وائلیشن پہ کوٹا کے ایک مال کو سیل کر دیا گیا تھا اور یہ سلسلہ اب جو ہے ہم جاری و ساری رکھیں گے ہم مسلسل استداء کر رہے ہیں اپیلے کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں اپنے پبلک سے لیکن پبلک اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا اور اب وہ مرلہ ہان پہنچا ہے کہ بلوستان گورنمنٹ ہم انفورس کریں گے تمام ایس اوپیز کو اور عوام سے تعاون کی اپیل ہے اور اگر تعاون نہیں کرتے تو پھر شابس بھی سیلوں گے مالز بھی سیلوں گے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو سکتی ہے اور ہم اس حوالے سے بلکل واضح طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب نے بھی کہ اگر لوگوں نے تعاون نہیں کیا تو ہم فیوچر میں جو لاکڈاؤن ہیں چاہے مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن ہے یا سمارٹ لاکڈاؤن یا کووٹ کے پہلاوں کو دیکھتے ہوئے خدا نہ خواستہ اگر صورتحال بہت تشویشناکت تک بڑھ جاتی ہے تو پھر مکمل لاکڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے مساجد میں ایس او پیز پہ عمل درامت یہ کل کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور علماء سے ہم بہت جلد میٹنگز میں انگیج ہوں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ مساجد میں نماز کے دوران جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درامت کیا جائے تھا کہ قویڈ کا پہلا اس کو کنٹرول کیا جا سکے پرائیویٹ سکولز جو ہے کچھ دنوں سے اپنے طور پہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی نیوز آ رہے ہیں کہ شاید وہ جو مجموعی طور پہ ایک جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے ملک میں اور بلوشتان گورنمنٹ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی ہم نے پندرہ دسمبر کو تعلیمی دائرے بند کرنے کے بعد مارچ میں ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کچھ پرائیویٹ جو سکولز ہیں وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اپنے طور پہ جو ان کا اپنا سکیجول ہے اس کے مطابق وہ چار ہیں کہ مارچ سے قبل وہ کنڈکٹ کریں گے ایگزامینیشن تو یہ بلکل واضح ہے اور واشقہ الفاظ میں ہم کہیں کہ بلوشتان گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی پبلک پرائیویٹ دونوں سیکٹر جو تعلیمی دارے ہیں اس پہ وہ لاغو ہو گیا اور اس کی وائلیشن کا ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ابھی جو گزشتہ تین چار دن سے ایک تشتیبیشناک جو صورتیال ہے جو میں ڈسکس کرتا رہا ہوں اور جس کو سنجیدہ لینا چاہیے کہ افتہ قبل ہمارا ایک پیشنٹ بھی کوویڈ کا کسی آسپیٹل میں نہیں تھا کل چونتیس نئے پیشنٹس ایف جے چیسٹ آسپیٹل میں ہیں اور مجموعی طور پہ چھے پیشنٹ جو ہیں وہ شیخزد آسپیٹل میں اس وقت ایڈمیٹ ہیں ہمارے اکیس جو ہے اس طرح کے پیشنٹس وہ کریٹیکل ہیں بائی پیپ سی پیپ تو اگر یہ فلو بڑھتی ہے تو بہت جلد فاطمہ جنا چیسٹ آسپیٹل میں بیٹس تمام آکوپائی ہو جائیں گے شیخزد آسپیٹل میں آکوپائی ہوں گے پھر ہمارے بی ایم سی میں جو فیسلٹی ہے کوویڈ پیشنٹس کے لیے وہ آکوپائی ہو جائے گا سیول آسپیٹل میں تو گزارش یہ ہے کہ جو ہم التجا کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو سنجیدہ لیں پہلے ویو میں بھی یہ ہوا تھا جب تک ہر ایک مولے میں پیشنٹس آسپیٹل میں جانا نہیں شروع ہوئے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب تک مولوں میں لوگوں کے اموات واقعہ ہونا شروع نہیں ہوئے لوگوں نے کوویڈ کو سنجیدہ نہیں لیا تو اب اگین آپ دیکھیں کہ گزشتہ ہفتے میں پانچ کوویڈ کی جو ہے پیشنٹس ان کے موت واقع ہوئے ہیں جبکہ پچھلے پورے مہینے میں پانچ پیشنٹس جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے تھے تو اندازہ لگائیں کہ چار گناہ فٹیلری ریٹ بلوشتان میں بڑھ گئی ہے اور ایک اور چیلنج کا جو ہمیں سامنا ہے میں اس کو پولیٹی سائز نہیں کرنا چاہتا میں کوئی سب سے دیکھ پہلے دیکھیں ہم نے کہا پچیس اکتوبر کے پی ڈی ایم جلسے کے خدارہ آپ ایس او پیز پر عمل درامت نہیں کر سکیں گے آپ فیل وقت اس کو ملتوی کریں گے ورنہ کوئیڈ پہلے گا بڑے گا سیکنڈ ویو جو ہے ونٹر میں آ رہا ہے اور ونٹر میں زیادہ خطشہ اور خطرہ ہے زیادہ فٹل زیادہ لیتل ثابت ہو سکتی ہے اب بھی جو ایک بغض حکومت میں اپوزیشن ایس او پیز کے وائلیشن کو وہ اپنا ایک نظریاتی اور سیاسی فریضہ اب سمجھ بیٹھی ہے کئی ایک پولٹیکل ورکرز ہمارے بائی ہیں سارے اپوزیشن جماعتوں سے ایک آدھ دن سے ہم پبلک کے لوگیں ملتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل درامت اب بعض پولٹیکل ورکر کویٹ ایس او پیز کی مخالفت کو اپنا نظریاتی اور سیاسی ڈیوٹی سمجھنے لگے ہیں ایک ریاکشنری موڈ میں جا رہے ہیں ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ خدارہ کہ لوگوں کے زندگیوں سے نہ کلا جائے سیاست صحت رہی زندگی رہی تو سیاست پی ہوتی رہی گی اب پاکستان میں جتنے جلسے ہو رہے ہیں ظاہرے میڈیا سوشل میڈیا پہ اس کا جو امپیکٹ ہے کویٹ کے حوالے سے وہ پورے ملک میں یقص نہ ہوگا اگر اپوزیشن کوئی ایسے نریٹیو پروموٹ کرتی ہے کہ جس کے تحت کویٹ کا مزاق اڑا جائے اور کویٹ کے ایس او پیز پہ عمل درامت کی سختی کو گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے خلاف کوئی سٹیٹیجی کے طور پہ بیان جب کیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اپوزیشن کے کارکنان کی جانب سے ایس او پیز کے خلاف ری ایکشن وہ ایک ان کا نظریاتی ڈیوٹی بن جائے گا اور اس کے اثرات پورے ملک میں ظاہر ہی اقصہ ہوں گے جلسہ بلے کرے چکراچی میں ہو پشاور میں ہو ملتان میں ہو کوئٹا میں ہو وہ جو نریٹیو ہے لیڈرشپ کی اس کو تو وہ تو پہلے گا پورے ملک میں اور پھر ہمارے لئے مشکل ہوگا پہلے ویو میں بہت سارے لوگ کرونا کو مزاق سمجھتے تھے اب سیکنڈ ویو میں بہت سارے لوگ اس کا مزاق کوڑائیں گے پہلے ویو میں لوگ کوویٹ کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے اب سیکنڈ ویو میں بہت سارے لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور بہت بڑی جو تعداد ہیں لوگوں کی اب وہ جو ایک نریٹیو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو پروپیگینڈا اپوزیشن کی طرف سے وہ اس کے زد میں آئیں گے اور ایس او پیس میں عمل درامت نہیں کریں گے میں گزارش یہ کر رہا ہوں میں دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ کل چونتیس پیشنٹ آپ کے ایک ہاؤسپیٹر میں بلوشتان کوئٹہ کے آگئے یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اموات واقع ہو رہے ہیں جس کا کوئی سیاستہ سے تعلق نہیں آج بلاول بٹو صاحب کے جو سیکرٹری ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کوویٹ کا ان کا رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے اور بلاول صاحب جو ہے خود وہ سیلف آئیسولیشن میں اس وقت چلے گے تو ایک اور ایم پی اے جو ہے سندھ اسمبلی کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ ان کو مغفرات فرما ہے وہ بھی کوویٹ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ جو کوویٹ ہے یہ نہ پوزیشن کو دیکھتی ہے نہ گورنمنٹ کو دیکھتی ہے اس کے ذات میں ہم سب آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بلوشتان میں ایلتھ ریفارم شروع کی ہیں ہم نے گیارہ سو تین بیڈز جو مختلف آسپیٹلز میں کوویٹ کے پیشن کے لیے مختص کیے تھے ان کو ہم نے مزید اس کو فعال ہم نے کر دیا ہے اسی طرح ففٹی سیون آسپیٹلز میں یہ فیسلیٹیز تمام ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ہم ریڈ الرٹ پہ ہیں ایمرجنسی اس وقت آسپیٹلز میں قائم ہے آٹھ سو ستائیس بیڈز جو ہے اس میں آکسیجن کی فیسلیٹیز کوویٹ کے پیشنٹ کو ہم فرام کریں گے سیسٹی ون وینٹی لیٹرز جو ہے وہ صرف کوویٹ کے پیشنٹ کے لیے مختص ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں آٹھ سو دو ڈاکٹر صاحبان دوہزار چیس سو چھتیس پیرہ میڈکس اور تین سو سنتالیس نرسز صاحبان جو ہیں یہ اپنے ڈیوٹیز فرام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ نو نئے پی سی آر مشینز بلوشتان کے نو دیگر ڈسٹرکس میں ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جس میں کوویٹ کے ساتھ ساتھ دیگر اپیٹریٹس اے بی سی اور دیگر جو اس طرح کے ڈیزیزز ہیں ان کی بھی وہاں پر تشخیص ہو سکے گی آٹھ نئے ٹیچنگ آسپیٹرز بلوشتان کے آٹھ مختلف ازلا میں وہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کل جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک میٹنگ جو ہے ایلتھ ریفارم کے حوالے سے وزیراعلا بلوشتان جام کامال سب چیئر کریں گے اور اس میں پورا جو ایلتھ کا نظام ہے بلوشتان میں اس میں مزید بہتری لارہے ہیں تین ہزار سے زائد ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور دیگر جو سٹاف ہے ایلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ تمام ایلتھ ریفارمز ایک تو یہ ہے کہ کویڈ کے جو یہ ایک سیکنڈ ویو ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لئے بھی ہم تیاریاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیگر جو ڈیزیزز ہیں ان سے نبرت آزمہ ہونے کے لئے بھی یہ ہم اقدامات کر رہے ہیں گیس پریشر میں کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلوشتان کے ونٹر زون میں آئے روز ہمارے لوگ اتجاج بھی کرتے رہتے ہیں فیڈرل منسٹر عمر ایوب صاحب جب تشریف لائے تھے آوائل میں دوہزار انی بیس اسی سال کے ایک کمیٹمنٹ انہوں نے کیا تھا ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا تھا سی ایم صاحب نے کہ بلوشتان کے جو سرد علاقے ہیں سردیوں میں وہاں پہ گیس پریشر میں کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بلوشتان کے عوام بڑی تقلیف جو ہے وہ جیل رہے ہیں گیس پریشر کمی کی وجہ سے تو اس وقت بھی کمیٹمنٹ کیا گیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو بوسیدہ پائپ لانے ہیں جس کی وجہ سے جو گیس ہے وہ خارج ہو جاتی ہے اور پریشر پراپر گروں تک نہیں پہنچ سکتی تو بوسیدہ پائپ لانوں کو اکار کے نئی پائپ لانے بھی بچائے جائیں گے لیکن اب تک اس پہ پراپر کام شروع نہیں ہو سکتا ہو سکا لیکن بلوستان گورنمنٹ نے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے بلوستان میں کوئٹا کے بیوٹفیکشن پیکج کے تحت جو سریاب کے دونوں اطراف آپ دیکھیں گے آٹھ انچ گیس پائپ لان تیزی سے یہ بچایا جا رہا ہے اس کو کوئٹا ڈسٹرک کے پورے ایریاز میں انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے اب بھی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہم نے ٹیک اپ کیا گزشتہ ہفتے گیس پریشر میں انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی توڑی بہتری آئی ہے لیکن جو ونٹرز ہونے چونکہ آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کے تحت آئین پاکستان یہ رائٹ کسی بھی صوبے کے دیتی ہے کہ کسی بھی گیس جو پروڈکشن جس صوبے سے جو ہوگی سب سے پہلے وہ صوبہ اپنا اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو سرپلس ہوگا تو وہ دیگر صوبوں کو فرام کیا جا سکے گا یہ ایشو بھی گیس پریشر کا جو مسئلہ ہے کم از کم اس ونٹر میں وہ فوری ترپی سکوال کریں گے اور اینڈ وی اہوپ کہ اس پہ عمل درامت ہوگا اور آخر میں بلوستان کے انیس جو ازلہ ہیں اس میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا ایک پریڈیکشن موجود ہے اور بلوستان گورنمنٹ نے سلسلے میں کسی بھی انگامی صورتیال سے نبرد آزمان ہونے کے لیے عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لیے عوام کی خدمت کے لیے ریسکیو آپریشنز کے لیے ہم نے تمام الحمدللہ تیاریاں مکمل کر لی ہیں لیکن عوام سے گزارش ہے وہ انیس ازلہ جہاں پر تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں اپنے طور پر احتیاط بھی کریں اور غیر ضروری سفر سے اس پیریڈ میں آوائیڈ کریں ہم مکمل انفیل کر رہے ہیں کل کی میٹنگ اگر آپ کل کا ذکر کر رہے ہیں یا اس سے قبل تو ویجول چونکہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے میٹنگز کا وہ اپلوڈ کرتے ہیں ایک شخص آپ مجھے بتائیں کہ وہ منیمم جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کا فالو اپ نہیں کر رہا ہے یا ماسک استعمال نہیں کر رہا ہم تو کر رہے ہیں باقی اجتماع بلوشتان میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے آپ ایک بتائیں اجتماع کلشن پارٹنر کی جانب سے کہ کوئی کانگریگیشن کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی اجتماع کوئی میٹنگ کوئی کارنر میٹنگ جب سے سیکنڈ ویو سے ہم ہمیں اس کا سامنا ہے ابھی تو پچھلے ہفتے یعنی تیرہ نومبر کو بھی ہم نے تربت میں ایک جلسہ منقض کرنا تھا اور پرائی منسل صاحب اس میں تشریف لاکے اس سے خطاب انہوں نے کرنا تھا جب ہم نے صورتحال دیکھا ایک دم دس گیارہ بارہ تیرہ ان ڈیٹس میں کمیٹ کے پیشنٹ بہت تہزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے جلسہ کینسل کر دیا حالانکہ اس کی تیاریاں مکمل تھے تو ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اپوزیشن کی طرف سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگین میں ریٹریٹ کروں گزارش کروں تو بالکل میں گزارش کروں گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسوں کے انعقاد کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں وہ ابھی اس پہ ابھی تو یہ میرے خیال ہوں گے لیکن فردر ہم نے نوٹفکیشن کرنا ہے پورا جو ہمارا پروگرام ایڈکیشنل انسٹیوشن کی بندش کا ہم نے کرنا ہے ابھی گفٹ کا ایشو نہیں ہے گفٹ کا ایشو نہیں ہے بہتر سے بہترین آسپیٹیلٹیز پہ بلوشتان گورنمنٹ بروسہ کرتی ہے اور جو آفیشل ڈیکورم ہے اس کو پراپر ابزرف کرنا یہ ایک ڈسپلن کے تحت ہماری یہ خواہش ہے اور ہم جو ہمارے میمان تشریف لاتے ہیں پرائیمنٹر صاحب ہے کوئی گورنر صاحب ہے پریزیڈنٹ صاحب ہے جو بھی ہے اس ڈسپلن میں ان ارینجمنٹس میں کہیں چیف سیکرٹری صاحب نے محسوس کیا ہے کہ پراپر اس کو ابزرف نہیں کیا اس کے تحت یہ ایک روٹین کا ایک ایکسرسائز ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ظاہر ہے دیکھیں جو جو ایجنسی ہے ان کی ریسرچ ہے ان کی ریپورٹ ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن ہی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کہا ہے اور جو کہا ہے ظاہر ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پہلے بھی بلوستان کے آلات کو خراب کرنے میں انڈیا کا راک کا انڈی ایس کا ان سب کے ان کا ہاتھ رہا ہے اور اب بھی تشریف لے گئے تھے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بہت سارے معاملات پہ اچھی ڈسکشن ہوئی ہے وی ہوپ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارا نیبر ملک ہے تعلقات اس کے ساتھ بہتر ہوں گے لیکن وہ جو ڈیزائنز ہیں راک کے اور انڈیا کے ظاہر ہے وہ تو اپنے طور پہ سازش کرنا انہوں نے چھوڑا ہی کم ہے